رسول کریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج مجھے جس موضوع پر خوش آئی کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے ایمان کی قصورتی قال اللہ تعالیٰ فرقران المجید والفرقان الحمید لن تنالو البرا حتی تنفقو ممات وحبون وصدق اللہ لزین یعنی نیکی کا مرتبہ تم کو تب تک نہیں مل سکتا جب تک ہے وہ تم سب چیزیں خدا کے لئے قربان نہ کر دو جو تمہیں عزیز ہیں بس یہی آیت اسلام اور ایمان کی جان ہے اسلام کی حضر جان ہے جو چیزیں آپ کو عزیز ہیں وہ آپ خدا کے خاطر قربان کر دیں دنیا کے سارے معلمات میں آپ دیکھتے ہیں کہ خدا کا حکم ایک طرف ہوتا ہے اور نفس کی خواہیات دوسری طرح خدا ایک کام سے کا حکم دیتا ہے نفس کہتا ہے اس میں تو تقلیب اور نقصان ہے خدا ایک کام سے منع کرتا ہے نفس کہتا ہے یہ تو بڑی مزدار چیز ہے اور یہ بڑی فائدہ من چیز ہے ایک طرف خدا کی خوشنودی ہوتی ہے اور دوسری طرف دنیا کی دنیا کھڑی ہوتی ہے گرد دنگی میں انسان کو ہر ہر قدم پر دو رستے ملتے ہیں ایک اسلام کا اور ایک کفر کا جس نے کام کا چھوڑ کر اور دل کی خواہشات چھوڑ کر خدا کے آگے سر جھکایا اس نے اسلام کا رفتہ اختیار کیا اور جس نے دل کی خواہش اور دنیا کی خوشی پوری کی اس نے کفر کا رفتہ اختیار کیا والشلام